محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے یوٹیوب چینل طبی معلومات میں آپ کا خیر مقدم ویلکم ہے ناظرین امید ہے آپ سبی لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری بتائی دواہوں نسخوں جڑی بوٹیوں سے آپ پوری طرح سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے دوستو ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی زبردست نایاب اور ریزلٹ فل نسخے کے ساتھ آج کا ہمارا نسخہ ان مردوں کے لیے بڑا ہی خاص ہے کہ جنہوں نے ہست میتن کر کے مشتزنی کر کے اپنے آپ کو برباد کر لیا اور اب شیگر پتن کا اور سیکس ٹائمنگ کا رونا رو رہے ہیں وہ لوگ جن کے شادی ہو چکی اور رکاوٹ بہت کم ہے سیکس ٹائمنگ بہت کم ہے بڑی بڑی دوائیں کھالیں لیکن آرام نہیں ملا ان کے لیے یہ نسخہ کسی بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہے فقیروں کا درویشوں کا اور بزرگوں کا بتایا ہوا یہ نسخہ بڑا ہی کام کا ہے اگر اسے بنا کر استعمال کر لیا تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی بیماری بلکل رفو چکر ہو جائے گی ختم ہو جائے گی آئیے چلتے ہیں نسخے کی طرف اور جانتے ہیں نسخہ کس طرح سے بنانا ہے کونسی دوائیں لینا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے دوستو نسخہ نوٹ کر لیں نسخہ یہ ہے آپ کو لینا ہے املی کے بیچ کی مینگ بیس گرام سرس کے بیچ کی مینگ بیس گرام اقرقرہ بیس گرام اجوائن خراسانی بیس گرام اور سالم مصری بیس گرام ساری دوائیں لے لیں اور اس کے علاوہ پھر آپ کو لینا ہے سفید شکر سو گرام اب بنانے کا طریقہ سنیں ساری دوائیں یہ لے لیں انہیں باریک بلکل پیس لیں شکر کو الگ رکھ دیں باقی دوائوں کو باریک پیس لیں جب بلکل باریک پاورڈر بن جائے چھان لیں چھان لے کے بعد جو دوائے حاصل ہو اس میں جو آپ نے سو گرام سفید شکر لی ہے وہ مکس کر دیں اب آپ کی دوائے بلکل بن کے تیار ہو گئی اسے حفاظت سے آپ رکھیں اور کھانا شروع کر دیں کھانے کا طریقہ سن لیں اگر آپ کو وقتی طور پر کام چلانا ہے تو ہم بستری کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے پانچ گرام یہ دوائے آپ استعمال کریں ہلکے گنگنے دودھ کے ساتھ اور پھر ایک گھنٹے بعد مشغول اکار ہو جائیں یعنی ہم بستری کریں اور پھر آپ اس کا کمال دیکھیں اتنی زیادہ ٹائمنگ بڑھ جائے گی کہ آپ کا پارٹنر آپ کی بیوی آپ کی مردانگی کی بنیاد پر خوش ہو جائے گی اور اگر پرمنینٹلی آپ آرام چاہتے ہیں تو تین گرام دوائے رات کو سوتے ٹائم دودھ کے ساتھ تین گرام دوائے صبح کو خالی پیٹ استعمال کریں اور لگاتار استعمال کرتے رہیں کھٹی چیزیں نہ کھائیں چکنی چیزیں نہ کھائیں قبض پیدا کرنے والی چیزیں نہ کھائیں اور پھر آپ اس دوائے کا کمال دیکھیں کتنا زبردست نسخہ یہ آپ کے لئے ثابت ہوگا لہٰذا جن لوگوں کو سمسیہ ہو رہی ہے پریشانی ہو رہی ہے وہ یہ دوائے بنا لیں استعمال کر لیں فائدہ اٹھائیں